اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مکس سبزی کی ویسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی آپ یہ بڑے اور بچے دونوں اس کو شوق سے کھائیں گے تو اس میں بہت زیادہ سبزیوں کا استعمال ہے بہت ہی فائدے مند بھی ہے تو کس طرح سے یہ تیار کریں گے اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں سبزی کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ہم نے یہاں پہ گاجر لے لیے تقریباً ایک پاؤ یہ گاجر ہے اور یہاں پہ یہ پھول گو بھی لیا ہے یہ میں نے ہاف کے جی کا پھول تھا اس کو کٹ لیا ہے یہاں پہ آلو ہیں تقریباً آدھا کلو آلو ہیں ان کو بھی شکور پیسز میں کٹ لیا ہے مٹر ہیں مٹر کے دانے تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ ون کپ کے برابر ہوں گے یہ تھوڑا سا پتہ گو بھی ہے یہ میں نے چار پتے لے کے اس کے اس کو کٹ لیا ہے ہری مرچے ہیں تقریباً دو سے تین عدد ان کو کٹ لیا ہے ہرا دھنیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہے یہاں پیاز ہے ایک میں نے بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو سلائز کر لیا ہے شملہ مرچ لی ہے میں نے دو شملہ مرچ میڈیم سائز کی لے کے ان کو بھی چکور پیسز میں کٹ لیا ہے ٹماتر کا پیسٹ ہے تقریباً ون کپ ہے یہ اور لیسن ہے ادرک اور لیسن کی پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا اس میں سرکہ استعمال کروں گی یہ تقریباً ون ٹیبل سپون سرکہ اس میں جائے گا اس سے سبزیوں کو کلر خراب نہیں ہوگا ایک زیکٹ آئے گا مسالوں میں نمک ہمارا جائے گا ون ٹی سپون ریڈ میرچ پاودر جو ہے یہ بھی جائے گا ون ٹی سپون یا ٹو ٹیسٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں حلدی کوارٹر ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون بھر کے یہاں میں کناور کے یہ پیکٹ لے رہی ہوں سبزی والے یہ دو عدد یہ میں ڈالوں گی یہ آپشنل ہیں اگر آپ نار ڈالنا چاہے تو پھر بھی سبزی بہت ہی مزے کی بنے گی اور اگر ڈالنا چاہے تو آپ نے اس کے حیاسے نمک تھوڑا سا کم ڈالنا ہے کیونکہ اس میں نمک شامل ہوتا ہے یہاں پہ گرم مسالہ ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے کسوری میتی ہے سوکھی ہوئی یہ ہے تقریباً ون ٹی سپون بھر کے اس کا استعمال کروں گی سفید زیڑا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس کا استعمال ہوگا اور آئل ہم اس میں استعمال کریں گے ون کپ تو سب سے پہلے ہم آئل ون کپ لیں گے اس کے اندر پیاس ڈال کے اس کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے پیاس براؤن ہوگے اب ہم اس کے اندر سپید زیڑا ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ادرک لیں سندھا پیسٹ بھی ڈال دیں گے ایک دو منٹ اک اس کو ادرک لیں سندھے پیسٹ کے ساتھ سائی کریں گے اب تھوڑا سا ہم نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ زیڑا چماٹر کا پانی کھوڑے ہونے لگے گا تک تک پکانا ہے تقریباً دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس میں نمک میرچ اور ہلدی آئٹ کر دیں گے ہم نے اس میں نمک میرچ اور ہلدی آئٹ کر دی ہے اچھی طرح مسالہ بھونیں گے دو تین منٹ اس کو گھوننے کے بعد ہم اس کے اندر سب سے پہلے آلو ڈال دیں گے جو سبزی دیر سے گلتی ہے وہ سب سے پہلے ڈالیں گے اور اس میں سبزیوں کی قیدنی آپ اس میں سبزیاں کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوگا زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے غن گے eyes بھی OURries علو ہم نے اچھیاء شیع نہیں ہمیں ۔ علو ہم نے اچھی آئیdock تین چار منٹ اس میں پکائیں گے سم ٹی اندر مencieczne مکھیں گے گاظر اور دور گ، ٹھون گوگی آئٹ کریں گے گوگی اور گاظر سے مکش کریں گے مسانک اس کے بھی ایک دو می نٹ پکائیں گے میں سبزی دے اور کچھ نہو wont اسے سبزوں کا کلر بہت ہی اچھا ہی نہیں گا اب میں اس کے اندر مطر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ شیمرا بیکٹری ایڈ کر دوں گی شیمرا میں اسے مطر آئی گی بہت ہی ہمارا کشنگ سی سبزی بنے گی اور بہت ہی بھزے کی دی ہوگی دو تین میریٹ تک ہم نے اس کو فائی کرنا ہے ایک دو میریٹ کے بعد ہم اس کے اندر ڈال لیں گے بھنیا پاؤڈر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو چکن کیوگز بتائیتے وہ بھی توڑکی اسپریسے ڈال دیں گے تو مکس کر لیں اچھا کو دو سے تین میریٹ ہو گئے اب ہم اس کے اندر جو پتہ ہو بھی رکھا ہے یا بند ہو بھی یہ بھی ڈال دیں گے اچھا کے مکس کر لیں گے بہت اچھا کشگو پھیل گئی ہے بہت ہی مزید ہی ہماری سبزی تیار ہو رہی ہے ابھی تک ہم ساری کوکنگ میڈیم فلیم پہ کر رہے تھے اب ہم نے فلیم کو کر دینا ہے نیچے سے سلو کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر کسوری میتی ڈال دینا ہے اچھی طرح سے اور درہ مسالہ پاؤڈر ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں میں نے اچھاڑ لیا ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اس سٹیج کے اوپر اور اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں لیکن اسے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اچھاڑ بھی ہم نے اچھی طرح بیج میں مکس کر دینا اور سبزی کو تقریباً دو سے تین میڈٹ کے لیے صرف ہم دم پر رکھیں گے سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں ہم نے گھلانا ان کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے دو تین میڈٹ ہم نے اس کو دم پر رکھ لیا ہے سبزیاں ہماری پرپیکٹلی کوک ہو چکی ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ نہیں گھلانا اب ہم اس کے اوپر یہ ہری میڈچے اور ہرا دھنیا ایٹ کرتے ہیں فلیم نیچے سے آف کر دیں گے اور تقریباً ایک میڈٹ تک ہم اس کو اسی طرح رہنے دیں گے دم پر اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے اس کو ڈش آؤٹ میں نے کر دیا ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سبزیاں ایک دم سے کھڑی کھڑی بھی ہیں خوش رنگ بھی ہیں اور بہت ہی زبردست بھی یہ بنیں گے یہ دیکھئے آپ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیے گا اللہ حافظ